اسلام علیکم جی آج ہم لاسٹ چپٹر شروع کریں گے ٹونٹی وان نیوکلر فزیکس اس میں ہم about نیوکلیس اور کچھ ریڈی اکٹیوٹی اور باقی نیوکلر ری ایکشنز اور لاسٹ میں کچھ بیسیک فورسیس آف نیچر اور بالکل لاسٹلی جو فنڈامنٹل الیمنٹری پارٹیکلز ہیں میٹر کے وہ ڈسکس کریں گے چپٹر کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ایک الیکٹرون ڈسکاور ہوئے پرٹرون بھی ڈسکاور ہوئے ایٹم کے اندر اس کے بعد پھر جو ریڈر فورٹ تھے انہوں نے ایک نیوکلر موڈل جو ہے نا وہ یعنی کہ ایکسپلین کیا کہ ایٹم جو ہے وہ اس کے سنٹر میں ایک ریڈر فورڈ نے پہلے ہی اس کی پیڈکشن کی تھی تو خیر یہ پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹومک نیوکلیس آٹومک نیوکلیس یہ دیکھیں جی یہ سینٹرل پارٹ ہے آٹم کا اور آل موسٹ جو ہے نا وہ نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ جو ماس ہے ایک آٹم کا وہ کنسٹریٹیٹڈ ہے نیوکلیس کے اندر اور نیوکلیس جو ہے نا وہ بہت سمال ہے تو ایون کے جو ریڈیس ہے آٹم کا پہلا وہ 10x5x ریڈیس آف در نیوکلیس ہے یعنی جو پہلا آر بیٹ ہے نا الیکٹرن جہاں ریوالو کرتا ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ نیوکلیس کے ریڈیس کے سائز سے 10x5x جو نا وہ گریٹر ہے تو اس سے نازل لگائیں یعنی کہ نیوکلیس بہت چھوٹی چیز ہے بلکل تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو نیوکلیس ہے اس کے اندر پرٹون اور نیوٹرونز ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہم نیوکلیونز کہتے ہیں اور ان کو پر چارج جو ہے وہ پرٹون کے اوپر وہ 1.6 x 10 x 19 کلوم ہوتا ہے اور جو ماس ہے 1.67 x 10 x 27 kg ہوتا ہے نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے اور اس کا ماس جو ہے 1.675 x 10 x 27 kg ہوتا ہے تو نیوٹرون کا ماس ہوجانا پرٹون کے ایکوالی ہے دیکھیں وہ 1.673 اور یہ 1.675 ہے اور جو پرٹون کے اوپر چارج کی اماؤنٹ ہے وہ بلکل اتنا ہی چارج ہے جتنا باہر ریوالف کرنے والے الیکٹرون کے اوپر ہوتا ہے اس لئے اوورال ایٹم جو انہوں نے نیوٹرن ہوتا ہے جتنے پرٹون ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر اتنے ہی باہر آر بیٹس کے اندر الیکٹرون بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سمپلی کلوگرام کے اندر ان کا ماس اب یہاں پر ہے یونیفائیڈ ماس کے لئے جیسے آپ اے ایم یو بھی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ون یو جو ہوگا وہ اگزیکٹلی ون ٹویلتھ دا ماس او دا کاربن اس کے ساتھ ون یو ہوگا ون پینٹ سکس 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 انٹو ٹن اسٹو پاہ مینس ٹویسیون کے جی تو اس کو اٹامک ماس یونٹ کہتے ہیں اور کلوگرام کی بجائے ہم اس کے اندر بھی میرمنٹ اس کی لیتے ہیں اب دیکھیں اس یونٹ کے اندر پرٹون کا جو ماس ہوگا ون پینٹ سیرو سیونٹ سیونٹ سکس یو ہوگا اور جو یوٹرون ہے اس کا ون پینٹ سیرو سیرو ایٹ سکس سکس فائیو ہوگا اور جوسرہ الیکٹرون جو ہے وہ ون زیرو پینٹ سیرو سیرو فائی فائیو ہوگا یو سے دینونٹ کرتے ہیں ایم یو کو تو یہ بھی یاد رکھنے ہیں یونٹی فائیڈ ماس سکیل جو ہے اس کے پر نمبر او پرٹون نمبر او پرٹون ایس ایٹم اوبرال نیوٹرل جیسے میں نے بتایا جتنے پرٹون ہیں ہوتا نہیں الیکٹرون بھی ہیں اور چارج کی جو مینگنیجود ہے وہ دونوں پر سیم ہے حالتو ماس کا بہت زیارہ ڈیفرنس ہے جو الیکٹرون وہ بہت لائٹ ہے اس کمپیرڈ ٹو پرٹون لیکن جو چارج کی امانٹ وہ دونوں پر سیم ہے جس وجہ سے نمبر پرٹون اور نمبر او پرٹون سیم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایٹم اوبرال جو ہے نا وہ الیکٹرکلی نیوٹرل ہوتا ہے اس کے پر چارج نہیں ہوتا ہاں جب وہ الیکٹرون گیوپ یا ٹیک اپ کرتا ہے تو پھر دیفنیٹلی آئن پرڈیوز ہوتا ہے نیکس ہے جی اٹومک نمبر اٹومک نمبر کہتے ہیں جی پرٹون کی جو ترزاد ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر ان کو ہم اٹومک نمبر یا چارج نمبر کہتے ہیں کپٹل زی سے دینوٹ کرتے ہیں نمبر اپرٹون انسائیڈ نیوکلیس اس نے کال اٹومک نمبر اور چارج نمبر اف این اٹم دینوٹڈ بائی زی اور ٹوٹل چارج اف اینی نیوکلیس جو ہوگا وہ زی ای سے لکھا جاتا ہے زی مطلب ٹوٹل نمبر اپرٹون اور ای مطلب ایک پرٹون کا چارج یہ ٹوٹل چارج جو آجے گا اس کے پر وہ آپ مختلف کر سکتے ہیں سران سے مائس نمبر کمبائنڈ نمبر جو ہیں پروٹون کے اور نیوٹرون کے ان کو ہم مائس نمبر بولتے ہیں یعنی نمبر اف نیکلیونز جس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون آتے ہیں تو مائنڈ نمبر افال پروٹون اور نیوٹرونز is in a nucleus is known as its mass number and denoted by A A سے denoted کر دیتے ہیں اور A باربر ہوگا Z plus N N مطلب نیوٹرون نمبر ہے نیوٹرون نمبر سے مطلب جتنے نیوٹرون کی تعداد ہوگی اس کو capital N سے لکھتے ہیں اور اگر وہ find کرنے ہو تو N is equal to A minus Z کر دیتے ہیں A mean mass number Z mean charge number ہوگا ان کو minus کریں گے تو آپ کے پاس number of neutron آ جائیں گے یہاں دیکھیں کر کے بھی دکھایا ہوگا ہے کہ ہم کیسے find کر سکتے ہیں different elements جو productable کے اندر ہیں جیسا کہ hydrogen atom جو simplest atom ہے سب سے اس کے nucleus کے اندر ایک ہی proton ہوتا ہے تو دیکھیں A is equal to 1 اور Z is equal to 1 اس کے اندر نیوٹرون نہیں ہے اب آگے چلیے جو productable میں next آتا ہے وہ helium آتا ہے تو A4 ہے اس کا Z2 ہے تو آپ اس کا neutron find کر سکتے ہیں 4 minus 2 کریں گے 2 neutron ہوں گے اس کے پاس اسی طرح heavy element کے اگر بات کریں uranium 92 اس کا charge number ہے اور mass number 235 ہے تو اس میں دیکھیں آپ neutron کیسے find کر سکتے ہیں neutron N is equal to A minus Z 235 minus 22 143 اس کے neutron آگے اس طرح آپ کسی بھی given elements کے اگر آپ کو charge number اور mass number پتا ہے واپس کے neutron find out کر سکتے ہیں اس کے بارے ہے جی آئیسوٹاپس دیکھیں کچھ نیوکلے ہی ہوتے ہیں ان کے element کے جو کے same charge number رکھتے ہیں بات different mass number ہوتا ہے ان کا انہیں ہم آئیسوٹاپس بولتے ہیں اب آئیسوٹاپس کے ذرے number of proton تو same ہوتے ہیں لیکن number of neutron same نہیں ہوتے جس وجہ سے یہ different mass رکھتے ہیں اور انہیں آئیسوٹاپس بولا جاتا ہے ہوتا ہے ایک ہی element وہ لیکن ان کی physical properties change ہو جاتی ہے کیونکہ mass change ہو جاتا ہے تو physical quantity ہے mass تو physical quantity change ہوگی تو فیزیکل properties بھی change ہو جائیں تو نیوکلی of an element that have the same charge number but different mass number are called isotopes of the element if an isotope of an element the number of protons in the same but the number of neutron is different یہ ان میں دیکھیں number of proton same ہوتے ہیں اور number of neutron different ہوتے ہیں isotopes جو ہیں helium کے دیکھیں یہاں پر example کے طور پر بتائے گئے ہیں HE23 اور HE24 اور یہاں پر جو charge number ہے دیکھیں دونوں کا 2 ہے لیکن mass number 3 اور 1 کا 4 ہے دیکھیں دونوں میں number of neutron different ہے اس میں دیکھیں a minus z کی اور 3 minus 2 پہلے والے گا اس کا تو 3 minus 2 کریں گے تو there is 1 آ جائے گا تو 1 neutron ہے اس کے پاس یہاں دیکھیں 2 neutron ہیں a minus z تو 4 minus 2 اور یہ 2 آ جائے گا اس طرح ہائٹروجن کے 3 isotopes ہیں H11 H12 اور H13 اور یہ پروٹینیوم اور ٹریٹینیوم کہتے ہیں ادھر صرف ایک پروٹون ہے ادھر یہاں ایک neutron بھی آگیا اور ادھر ایک دو نیوٹرون آگئے ہیں اب دیکھیں باہر جو elektron ہیں وہ سب کا سیم ہیں ایک ایک لیکٹرون ہے اور پروٹون کی طرح بھی سیم ہیں تو charge جو ہوئی رہتا ہے اس سے change نہیں آتا لیکن جو mass وہ change ہو جاتا نیوکلس کا مضاف ایٹم کا اس کا behavior بھی change ہو جائے گا جو physical behavior وہ change ہو جائے گا اس لیے جو ان کی chemical properties ہیں وہ تو بالکل سیم رہتی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی change نہیں آتا لیکن جو physical properties ہیں وہ different ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو کسی chemical process سے آپ separate نہیں کر سکتے اس کے لیے اس کے لئے آپ کو کوئی فیزیکل پروسس ہی فالو کرنا ہوگا اگر آپ آئیسو ٹاپس کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایک ایلیمنٹس کے تو کیونکہ ان کی فیزیکل پروپٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی دیو تو ڈیفرنٹ ماس جبکہ کیمیکل پروپٹیز سب کی سیم ہوں گی کیونکہ ان کا جو لیکٹرونز ہیں اور ان کا جو چارج کی جو کرنیشن ہوں وہ سب کے لئے سیم ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا بھی کیمیکل پروپٹیز سیم ہونے کی وجہ سے آپ ان کو کیمیکل پروسس سے سپرین نہیں کر سکتے ہاں فیزیکل پروپٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ کسی فیزیکل پروسس کو فولو کر کے جو نا وہ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں اور سیزیم اور زینون یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے آئیسو ٹاپس کی طرح سب سے زیادہ ہے تھرٹی سکس تھرٹی سکس طرح آدھا ان کے آئیسو ٹاپس کی زینون اور سیزیم یہ یاد رکھنا ہے یہ سائٹ بوکس آپ کی بوکس میں تو ایم سی کیوز آیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیکسٹ لانگ کسٹین ہے اس میں دیکھیں ہم یہ فائنڈ کریں گے کہ ماس سپیکٹرو گراف یہ ایک فیزیکل پروسس ہے جس کے در یہ ایک ایلیمنٹ کے جو آئیسو ٹاپس ہیں ان کو آپ سپریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سیمپلی ماس سپیکٹرو گراف ہے اس کو اس ڈائیگرام میں دیکھیں شوہ کروایا گیا ہے اس سے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں آئین سورس یہاں اس باکس کے اندر آپ وہ ایلیمنٹ پڑ کریں گے جس کے آئیسو ٹاپس آپ سپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ دو سلٹ سے پاس کرے گا اس وان اور اسٹو یہاں پرننچل دیفرنس پروائیڈ کیا گیا ہے جس سے اس کے اوپر آئینس پروڈیوز ہونے گے ایٹم جو نے آئینس میں کنورڈ ہو جائیں گے پالیڈیو آئین کے ساتھ وہ انٹر ہوں گے اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر اور اس ریجن کے اندر دیکھیں کہ یہاں ڈاؤٹس لکائیں گے یہ ڈاؤٹس مگنیٹک فیلڈ کو شر کر رہے ہیں جو ڈاؤٹس کا مطلب آؤٹ آوڈ دا پیج ہے آؤٹ آوڈ دا پیج میں مطلب جو مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے وہ آؤٹ آوڈ دا پیج ہے نورس پول دوسری طرف اور سالس پول اس طرف پڑھا ہویا ہے تو یہاں پر جو اب وہ پرجیکٹ کیے جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایٹمز ایک ایلیمنٹ کے آئینز بلکہ یہاں کہیں گے تو وہ ڈیفرنٹ پاتھ اٹین کرتے ہیں کیونکہ جبکہ مگنیٹک فیلڈ مگنیٹک فورس جنریٹ کرتی ہے مووین چارجز کے اوپر جسے وہ سرکلور پاتھ میں موو کرنے لگتے ہیں تو یہاں دیکھیں جیسے ہی وہ پارٹیکل اس مگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہوں گے وہ بھی سرکلور پاتھ اٹین کریں گے لیکن ہر پارٹیکل ڈیفرنٹ ماس ہونے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ریڈیس کے اندر جائے گا ڈیفرنٹ ریڈیس کے طرح وہ سرکلور موشن لے گا اور جا کے ڈیریکٹر کے اندر ڈیفرنٹ پوزیشن پر فعل کریں گے اور ہم ان کو سیپٹ کر لیں گے اب یہاں دیکھیں اس کی ورکنگ کے اندر یہ ہے کہ جب آپ آئینز کو آلاو کرتے ہیں کہ وہ پرجیکٹ کرتے ہیں مگنیٹک فیلڈ کے اندر پرپینڈکولرلی جو کہ کنڈیشن ہے جو آئینز ہیں وہ یہاں پر آپ جو پرجیکٹ کریں گے تو ان کو جو انرجی ملے گی اس ٹو سے تو وہ ہاف ایم و سکیر وی ای جو الیکٹر پرنیشن نرجی بیٹری سے پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہی ان کو ان کی کنڈیشن نرجی بنے گی ہاف ایم و سکیر اب جو پرپینڈکولرلی آپ نے جو نیفرم مگنیٹی فیلڈ کے اندر ان کو آپ نے مکیون چیمبر کے اندر انٹر کر دی ہے تو وہ ایک سرکلور پات اٹین کریں گے اور ڈیٹیکٹر کے اوپر جا کے ڈیفرنٹ کنڈیشن کے اوپر جو نا وہ جا کے فعال کریں گے تو آپ سیپرٹ کریں گے تو ڈیفرنٹ ریڈیوز جو آئے گا ان کا ڈیفرنٹ ماس کی وجہ سے آئے گا وہی چیز ہم دیکھیں گے یہاں پر اب انٹیفیگیشن آف آئیسوٹاپز ہے سینٹیپٹل فورج جو پروائیڈ کی جائے گی مگنیٹی فورج کی طرف سے وہ رہے ہیں بی ای وی جو میں نے بھی آپ سے بات کی اور دوسرا جو سینٹیپٹل فورس ہے وہ اسی مگنیٹی فورس سے پروائیڈ کرنی ہے وہ تو ایم وی سکیر آور آر ہوگا تو ایم دیکھئے جہاں پر آپ سیپرٹ کر لیجئے جو وی ہے دیکھیں وہ یہ کینسل ہو جائے گا باقی ایم ہے آپ نے سیپرٹ کیا تو آر ادراک ملٹیپلی ہو جائے گا تو بی ای آر آور وی آ جائے گا یہ ماس کی ویلیو آگی پھر ایم وی سکیرز اکلڈو وی ای تو دیکھیں یہاں پر ہاف ایم وی سکیرز اکلڈو وی ای اب یہاں پر یہ والا جو وی ہے اور یہ وولٹیج ہے یہ کنسل ہونڈ نہیں کرنا تو یہاں سے وی کو سیپرٹ کریں 2 ملٹیپلائے ایم ڈیوائیڈ ہو جائے گا وی کی ویلیو جو آئے گی وہ ایم وی ای آور وی آ جائے گا 2 وی کا مطلب پرنیشل یہاں پر ای چارج ہے اور ایم ماس ہے یہ وی جو آئی ہے وی کی یہ آپ اسی کوشن نمبر ون جو آپ نے ماس کی ویلیو بنائی تھی ایم از اکل ٹو بی ای آر آور وی اس میں پوٹ کر دیں تو ایم از اکل ٹو بی ای آر آور دیکھیں وی کی پوری ویلیو انڈروٹ ٹو وی ای آور ایم آ گیا پھر ہم نے دونوں طرف سکیر لینا ہے تو ایم سکیر بی سکیر ای سکیر آر سکیر آور نیچے سکیر روٹ کینسل ہو جائے گا ٹو وی ای ٹو وی ای آور ایم آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں آپ اس ریشو کو اوپر کر دیں یعنی ایم اوپر چلا جائے گا اور نیچے ٹو وی ای بچ جائے گا یہاں سے دیکھیں ایک ایم کی پاور اس طرف ایم سکیر اس طرف ایم یہ کینسل ہو جائے گا ایم زیکل ٹو ای آر ہی بھی یہاں سے کینسل ہو گا دیکھیں ای آر سکیئر آور ٹو ای بچے گا اور ساتھ میں بی سکیئر بات جائے گا تو اب یہاں نیکسٹ جو ہے وہ یہ یہاں سے اگر آپ آر کو سپرٹ کرتے ہیں یعنی روڈیڈیس آپ نے نکالنا ہے وہ اگر آپ سپرٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹو وی جو ہے جو مائم سے ملٹیپلہ ہوگا اور جو بی سکیئر اور ای ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا نیچے پھر آر آ جائے گا تو آر دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کانسٹنٹ سب کے لئے دیکھیں ٹو وی آور ای بی سکیئر یہ پٹینشل سب کے لئے سیم ہے مگنیٹی فیل بھی سب کے لئے سیم ہے چارج بھی سب کا سیم ہے یہ سارا فیکٹر کانسٹنٹ باقی ایم جو ہے رکھیں وہ سب کا سیم نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ والی جو بیچ والی کانٹیٹی ہے سپیریمنٹی کے اندر وہ سارے آئنس کے لئے جو پرجیکٹ کیے جا رہے ہیں مگنیٹی فیل کے اندر ان سب کے لئے سیم ہے تو یہ چیز کانسٹنٹ اب کانسٹنٹ آگر کانسٹنٹ ریموو کرتے ہیں پروپورشنالٹی ہاتھی راہ پروپورشنالٹی سکیئر روٹ ایم جس کا ماس زیادہ ہوگا وہ بڑے ریڈیس میں جائے گا دیکھیں جیسے یہاں ڈائیگرام میں بھی دکھایا ہے اب جس کا ماس کم ہے وہ چھوٹے ریڈیس میں سرکل پاتھ میں اٹین کرے گا ماس ڈیپینڈنٹ ہے جبا کی سارے فیکٹرز ان کے لئے کانسٹنٹ ہے تو ماس سب کا سیم نہیں ہے اس وجہ سے جو ریڈیس ہے وہ بھی سب کا سیم نہیں ہوگا سنس آئیسوٹوپس ہیو ڈیفرنٹ ماس ہو دے ہیو ڈیفرنٹ 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 اس طرح ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں کر کے بھی دکھایا ہوا ہے کچھے یہ سیڈ باکس میں اسم پل دی گئی ہے یہ ایک ailیمنٹ ہے اس کی بارے میں اس کے آئیسوٹوپس کی نیون کے بارے میں آئی ہے اس کے تین آئیسوٹوپس ہیں ٹوانٹی ٹونٹی وان ٹونٹی ٹونٹی تو یہ ان کے بیننس دکھائی گی ہے بیننس میں ان کی جو بھی ailیمنٹ آپ کسی اور میں سے نکالتے ہیں تو اس میں سے کتنے پاسیبل ایٹمز کی طرح زیادہ ہے ملہب کس آئیسوٹوپس کی طرح زیادہ ہے ٹونٹی والے کی دیکھنے سب سے زیادہ ہے اس سے کم پھر ٹونٹی ٹو والے اس کی کم جو ہے نا وہ ٹونٹی والے یہ ابنڈنس ہے اس کی تو نیکس دیکھیں یہ ایم کا بھی وہی فارمولہ دوبارہ لکھتی ہے ابنڈنس چیک کرنے کے لیے تو یہ ایکویشن جو ہے وہ ماس آف ایچ آئین ریچنگ دیٹیکٹر پرپورشنل تو بی سکیر جو ڈیٹیکٹر تک پہنچے گا وہ رکھیں بی سکیر کے لیے پرپورشنل باقی سارے فیکٹر جو انہوں کو پرپورشنل آ جائیں گے اب اڈجسٹ کریں بی کی ویلیو کو اور اور جو بریکٹس ہیں ان کو کانسٹنٹ رکھیں اور جو آئینز ڈیفرنٹ ماس کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں ادھر مگنیٹیویل کے اندر وہ ڈیٹیکٹر تک پہنچ سکے اور اس کے بعد پھر یہ گراف جو ہم نے پلوٹ کیا یہاں پر ڈیٹیکٹر کے اندر ڈیٹیکٹ ہونے والے جو ڈیفرنٹ ماسیز ہیں ڈیفرنٹ چارجز ہیں وہ اور مگنیٹیویل جو آپ نے اپلائی کی ہے جس کی وجہ سے وہ جا کے ڈیٹیکٹر کے اندر جا کے فال بھی کر رہے ہیں تو یہ ابننس آف دا ڈیفرنٹ آئیسوٹاپس جو نے مل جائے گی آپ کو یہ فگر شو کرتی ہے ریکارڈ اپٹین فور نیچرلی اکرنگ نیون گیس یون آئیسوٹاپس آٹومک مکس آئیسوٹاپس ماس نمبر کے ساتھ ہیں باقی ٹوانٹی ٹوان اور ٹوانٹی ٹو کے ساتھ وہ کام میں تو اس طرح سے آپ ماس کو جو سوری ڈیفرنٹ آئیسوٹوپس کو جو نا ایک ایلیمنٹ کو اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں یہ سارا فیزیکل پروسسس تھا اور یہ لانگ کوسٹن ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے اس میں ڈائیگرام بھی آپ بنائیں گے باقی سارے پہلے جو پڑا وہ سارے شار اگر بھی بات نہ سمجھے پوچھ لی جائے گا اللہ حافظ